اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم میڈیسن کا رویو کرنے جا رہے ہیں اس کا کیمیکل فارمولا ہے گریسرائل ٹرائی نیٹریڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلی برینڈز میں اویلیبل ہے اور یہ دو مشہور برینڈ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کن کن پرپس میں استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرم نہیں کیا تو پلیس سبسکرم آئے چینل تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو بروقت میل سکے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس پرپس میں استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے انجائینا پکٹورس جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈیزیز میں پیشنٹ کو چیس پین محسوس ہوتی ہے اور اس کی مختلف وجہ ہو سکتی ہیں جیسا کہ جو دل ہے وہ صحیح طور پر اپنا ورک نہیں کرتا اور وہ بلینٹ کی مکمل سپلائی فرام نہیں کرتا اس کی وجہ بعض اوقات آرٹری وغیرہ تنگ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی آرٹری بروک ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے بھی ایسے ہوتا ہے تو اس کو دوکنے کے لئے کہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہارٹ ٹیک میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پولمنون اڈیما اس کو ٹیٹ کرنے کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس کا میکنم بگ ایکشن کیا ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے جو گریسلائی ٹرائی نائٹری یا نائٹرو گریسلین میں جو مینز کا کام کرنے کا طریقہ کر رہے ہیں اس میں کہ یہ جو سموتھ مسل ہے ان کو ریلیکس کرتا ہے جس کے وجہ سے جو بلینٹ کی سپلائی ہے وہ ٹھیک طور پر ہارٹ کھو جاتی ہے اور جو ہماری جو آرٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں یعنی کھل جاتی ہیں تو یہ اس کا کام کرنا طریقہ ہے آئیے اب اس کی ڈوز دیکھتے ہیں اگر اکیوٹ انجائنا پکٹورس کا اٹیک ہو تو اس میں اس کی ڈوز ون ٹیبلٹ ہے جس کو ہم ہر تین منٹ کے یا تھری منٹ کے وقفے کے بعد دیتے ہیں اور پیشنٹ کو بٹھا کے دیتے ہیں یعنی شیٹنگ پوزیشن میں دیتے ہیں اس کو اس کے علاوہ پولمنی ایڈیما میں جو اس کی ڈوز ہے وہ ڈو پوائنٹ ایٹ سے ٹو پوائنٹ فور ایم جی ہے اور یہ پانس سے دس منٹ کے وقفے میں دیتے ہیں کوشش کہنے کے اگر اس طرح کی کوئی پریشانی ہو تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ پوپر آپ کی ڈوز ایجرس کر سکیں آئیے اب اس کے سائیڈ ایفیکس دیکھتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے جو عام سائیڈ ایفیکس ہے وہ نازیا وارم ٹنگو ڈاریا وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کارڈیک ڈیسورڈر بھی اس کے سائیڈ ایفیکس بھی شامل ہے اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنے سے نروس ڈیسورڈر بھی ہو سکتی ہیں اس کو استعمال کرنے سے ہائپوٹینشن یعنی بیلین پیشن بھی کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جی ایٹ ڈیسورڈر بھی اس کے سائیڈ ایفیکس بھی شامل ہیں تو اگر اس طرح کو سائیڈ فائٹ ہو تو فورند اپ ڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں آئیے اب اس کی ڈرگ ڈرگ انٹریکشن دیکھتے ہیں اس کو ایلکوہل اور انٹی ہیپیکس شیف ڈرگ کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے آئیے اب اس کی سٹورک کرنیشن دیکھتے ہیں اس کو ہمیشہ روم ٹیمپریچر کو پر سٹور کرنے چاہیے لائٹ اور نمی سے بچانے چاہیے بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے چاہیے اور ایک بات کا یہ خاص خیار رکھیں کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں ابھیشہ اپنے ڈاکٹر سے یا فاربسس سے مشورہ کرنے چاہیے اور بعد بھی اس کو استعمال کرنے چاہیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہوگی تو پلیس لائک اور سبسکرمی چینل اللہ حافظ